بسم اللہ الرحمن الرحیم تو سر بڑی اچھی بات یہ ہے کہ ان سے برداشت نہیں ہوتا ہے جی مندو خیل صاحب جی مندو خیل صاحب آجا نہیں کرے آجا نہیں کرے جی قادر مندو خیل صاحب جی کرو کرو مجھے سپیچ کا موقع دیئے سپیچ کا صاحب میں بانڈ آرڈر کی رہے صبح سے اسلام آباد انٹرنیشنل انیسٹری میں طلبہ کے ساتھ زیادتی ہو رہے میں دو دن سے چیخ رہو آپ مجھے موقع نہیں جا رہے ہو باتیں ہم نے سنی کوئی ایک سال پہلے ہمیں بہت زبردست فلسفہ پتا چلے معلوم نہیں تھا بہت زیادہ ہمارے نالج میں اضافہ ہوا کہ جب زیادہ بارش ہوتی ہے تو زیادہ پانی آتا ہے اتنے زبردست فلسفے کو اناٹھ کرنے پہ میں پیپلز پارٹی کو مبارک بات پیش کرتی ہوں اسی طرح کے فلسفے جو ابھی آرڈر انڈی ہاؤس پلیز جی کول شوزب صاحبہ اکمت جی تمام آنریبل مہمران سے گزارش ہے کہ پلیز بی سیٹر جی آہ جی آگا بلوچ صاحب جی سب کو آپ سیٹو پہ بٹھائیں جی 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 کول شوزب صاحبہ جی جی سیر تو ابھی سننے کا حوصلہ نہیں ہے لیکن کوشش کرتی ہوں کہ بیان کروں اور حقائق پہ سے چند پردے اٹھاؤں ان کی سماعت کے لئے عرض یہ ہے کہ جب بارش ہوتی ہے تو پانی آتا ہے اور جب زیادہ بارش ہوتی ہے تو زیادہ پانی آتا ہے اس سے بڑا فلسفہ اس اسیملی سے پہلے ہمیں بھی معلوم نہیں تھا ہمیں معلوم نہیں تھا کہ بارش ہوتی ہے تو ایکچلی میں پانی آتا ہے لیکن اس کے بعد کراچی ڈوب جاتا ہے لوگوں کو کرنٹ لگتا ہے اور چالی سے پچاس اموات ہوتی ہیں تو اس کے بعد یہ فلسفہ نکل کے سامنے آتا ہے عزیز میاں قوال کو میرے بھائی بہت غور سے سنتے بڑی اچھی بات ہے قوالی سننی چاہیے لیکن جس طرح کے ڈیس ٹھمپنگ ان کے پیچھے عجیب عجیب باتوں پہ اور جو بات انہوں نے کی جو آپ نے لفظ ایکسپنج کی ہے اس پہ بچتی ہیں تو کچھ منظر اسی طرح کا نظر آ رہے کہ قوال اور ہمنوا جو ہیں وہ کھڑیوں کے تقریر فرما رہے ہیں پشاور کا چکر لگا کے آئے بڑا اچھا کیا ہم بھی تھیلیاں بھرنے گئے تھے جو تیرہ چودہ سالوں سے سندھ میں حکومت چل رہی ہے پیپلز پارٹی کی کہ شاید وہاں میں خالص شہد ملے تو وہ جو دودھ کی نہر تھی نا اس میں عید کے دنوں میں بڑا انفورچنیٹ ایک واقعہ ہوا کہ سات بچے ڈوب کر ان کی وفات ہو جاتی ہے تو پتہ یہ چلا کہ اتنی ترقی کی ہے اتنی ترقی ہوئی ہے کہ آج تک ایک ایمبولین سروس نہیں دے سکے ان کے والدین کو گدہ گاڑی پہ لاشے لے جانی پڑی اور اکثر گدہ گاڑی پہ ہی وہاں لاشے لے جائے کرتی ہیں تو میں ان سے مہدبانہ عرض کروں گی کہ سندھ بھی ہمارا حصہ ہے اسی ملک کا ایک حصہ ہے مہربانی کر کے اس پہ تھوڑا سا نظر سانی فرمائے تو جہاں فیک اکاؤنٹ سے اتنا کچھ نکل رہا ہے ایک ایمبولین سروس ہی دے دیجئے پشاور جا کے جو دودھ شہد کی نہریں نہیں بہہ رہی کوئی دعوی نہیں کر رہا لیکن خدارہ جب سندھ میں چودہ سالوں سے حکومت ہو تو ایمبولین سروس بھی انٹروڈیوس نہ کرا سکے تو ایسے چپتے ہوئے الفاظ کا استعمال کرنے سے پہلے بندہ تھوڑا گھبراتا تو ہوگا دوسری بات میں نے ان سے یہ پوچھنی تھی کہ یہ کونسے ملک کا دورہ کر کے آئے ہیں ایزیوم کر لیتے ہیں کہ کسی طرح کی آفتہ ملک میں گئے ہوں گے تو یقینا ان کی گوشت گزار کروں گی انہوں نے بلکہ ٹھیک کہا کہ ڈیولپ کنٹریز میں اس قسم کی حکومتیں نہیں رہی ہوں گی جیسی ڈیکٹ آف ڈاکنس میں رہی جیسی ہمارے اوپر مسلط رہی نہ وہاں خاندان زرداریہ رہا ہوگا نہ خاندان شریفیہ اس لیے سسٹم ان پلیس ہے ہم تو ساڑھے تین سالوں سے یہاں سسٹم ملانے کی کوشش کرے اور جو ایک تباہ حال ملک میں ان دونوں حکومتوں نے بیڑا غرق کیا اسی کوئی ٹھیک کرنے کی کوشش کرے تو میں ان کی بات کو انڈورس کرتی ہوں کہ جن ملکوں میں ایسی حکومتیں نہ آئیوں وہیں سسٹم چلتے ہیں وہیں ترقی ہوتی ہے وہیں ڈیولپمنٹ ہوتی ہے تو پہلے اپنا گریبان جھانکے اپنی ہسٹری دیکھیں کہ پچھلے کتنے سالوں سے کتنی کتنی دفعہ انہوں نے باریاں لی کتنی ڈیولپمنٹ کی کتنا مزدوروں کو حق دیا سٹیل مل کا تباہی مچائی پی آئی اے کی تباہی مچائی ریڈیو پاکستان کی تباہی مچائی پی ٹی وی کی تباہی مچائی اور آج یہاں کھڑے ہوکے اور اس قسم کی باتیں کرنے کا حوصلہ بھی رکھتے ہیں بڑی باتیں ہوئیں جناب کے مشرف صاحب کے دور میں جو لوگ پیچھے بیٹھ کے تالیاں بجاتے تھے یا ڈیسک تھمپنگ کرتے تھے اس سے پہلے ہم نے ایک دور دیکھا میں ٹی وی پہ اکثر دیکھا کرتی تھی اور مجھے یہ ایوان اس وقت ٹی وی سے ہی نظر آتا تھا لوگ گتھم گتھا ہوئے ہوئے ہوتے تھے وہ مطرمہ بی بی صاحبہ تشریف لاتی تھی تو کئی کلمات سننے کو ملتے تھے اور ایسے ایسے کلمات ہوتے تھے کہ بیپ لگا کے پی ٹی وی دکھایا کرتا تھا تو وہ بھی ادھر ہی کے مناظر تھے اور آج ماشاءاللہ سارے کٹھے بیٹھے ہوئے ہیں تو اس پہ بھی چند میں سمجھتی ہوں کہ کلمات جو ہیں وہ ان کو بتانے چاہیے اور روشنی ڈالنی چاہیے کہ یہ اس قسم کی یزیدی فوجیں اور دوسری فوجوں کا ذکر ہو رہا تھا وہ کیسے بھائی بھائی ہوتی تھی تو یہ کون سا فلسفہ مکمکہ ہے جس کے تحت یہ سارے کٹھے ہو گئے ہیں اچھا یہ بڑی بات ہو رہی تھی جی کہ کرونا کے سلسلے میں معیشت کی بات ہوئی اور مہنگائی کی بات ہوئی اور کہا گیا کہ کرونا میں تو ہم نے سب کچھ کھول دیا تو اس وجہ سے بہتری آئی تو بالکل آئی معیشت کی باتیں اس طرح قوال سٹائل میں اور عزیر بلوچ کے ساتھ پھیر کے اور تباہی مچا کے ایک صوبے میں نہیں آتی ہے اس کے پیچھے کوئی لوجک ہوتا ہے وہ اگر انٹرناشنل لیول پر سمجھ لی جائیں تو میں اگر ان کے گوش گزار کرنا چاہوں گی کوئی تھوڑا سا ایک منٹ کے لیے وہیں سمجھ لیتے کہ جس طرح سے کرونا کے دنوں میں فنڈز باتے گئے اس کا امپیکٹ کیا ہوتا ہے جب سپلائے چین ڈسرپٹ ہوتی ہیں اور لوگوں کو زیادہ پیسے دیے جاتے ہیں نوٹ چھاپ کے تو اس کا ایک سب سے مین فیکٹر ہوتا ہے انفلیشن جو اس وقت پوری دنیا میں آیا ہے اور گلوبلی آیا وہ ہے اور یہ سارے عرستو اس بات کو انڈورس کریں گے یہاں پر بھی بہت سارے عرستو بیٹھے میں بھی ان کو کوئی سمجھا دے اب تو ویسے بھی سارے کٹھے بیٹھے ہیں کہ جس وقت نوٹ چھاپے جاتے ہیں تو انفلیشن کا ایک امپیکٹ آتا ہے اور جب ایک ایک سال پوری دنیا بند رہی لوگ ڈاؤنز لگے جن کی بلاول صاحب ہمیں بڑی سٹیڈیز بتایا کرتے تھے امپیریال کالیج کی اور دوسری کہ جی یہاں ستر ہزار اموات ایک ایک دن میں خدا نخواستہ ہوں گی تو اس دور میں پوری دنیا بند تھی اور وہاں پر سپلائے لائنز ختم ہو چکی بھی تھی بند ہوئی تھی لیکن جس وقت نوٹ شاپ کے لوگوں کو فنڈز دیئے گئے انہوں نے سپینڈنگ شروع کی تو ڈیمانڈ بڑھ گئی اور سپلائے کم ہونے کی وجہ سے کموڈیٹی پرائیسز بڑی یہ فلسفہ ہے معیشت کا اور یہی پاکستان کو بھی امپیکٹ ہوا ہے کیونکہ جو چیزیں ہم امپورٹ کرتے ہیں کموڈیٹی پرائیسز سپیشلی انرجی سے ریلیٹڈ جو آئل پرائیسز ہیں یا آئل ہے وہ انٹرناشنلی بڑی ہے جس کی وجہ سے ایک انفلیشن کا طوفان پوری دنیا میں آیا ہے ورنہ پاکستان میں خدا کا شکر ہے کہ جن کو یہ کہتے تھے کہ بھوک سے نہیں مریں گے کرونا سے مر جائیں گے الحمدللہ جس وقت کرونا کی وجہ سے معیشت کھولی گئی تھی تو سب نے اپنا روزگار بھی کمایا اور الحمدللہ یہاں پہ نہ کوئی بھوک سے مرا اور نہ اس طریقے سے کرونا سے ہموات ہوئی بلکہ جس ویکسینیشن کی سپیڈ پہ یہ اعتراض فرمایا کرتے تھے آج ساڑھے ساتھ ارب سے ساتھ ساڑھے ساتھ اڑوڑ سے زیادہ عبادی پاکستان کی کمپلیٹلی ویکسینیٹڈ ہے اور اس میں میں صرف یہ بھی ضرور بتانا چاہوں گی کہ پینتس فیصد ہماری عبادی وہ ہے جس کو بھی ویکسین کی ضرورت نہیں یعنی چھوٹے بچے ہیں یا پندرہ سال سے کم عمر ہیں تو ان کو بھی جو پندرہ سال سے اوپر تھے ان کو بھی ویکسینیشن لگ چکی ہے پیپلز پارٹی کے ایک شاندار دور کی کچھ سٹیٹسٹکس میرے پاس بھی ہیں کیونکہ پلاننگ سے میرا تعلق ہے اور میں بھی دیکھتی ہوں مختلف اور ایک سوال بھی آیا تھا گروتھ ریٹ کا پہلے دو سالوں میں جنابی حالی پوائنٹ تھری پرسنٹ ان کا گروتھ ریٹ تھا اور بڑی مشکل سے بہت پمپ کرنے کے بعد جا کے کوئی تیسرے سال میں تھری پوائنٹ تھری کی ایوریج پر گئے تھے اس وقت نہ کرونا تھا نہ پوری دنیا میں گلوبل اس طرح کا کوئی پینڈیمک اور سپلائر ڈیمانڈ کی چینز جو ہیں وہ ڈسرپٹ ہوئی تھی اسی طرح جب ہمارے دوسری نون لیگ کی حکومت تھی پسلے پانچ سال جو دو ہزار اٹھارہ میں ختم ہوئی پوری دنیا میں کمارڈیٹی کی پرائیسز اس وقت ریکارڈ چیپ اس میں مل رہی تھی اویلیبل تھی پوری دنیا میں اس ٹائم پہ آئل کی پرائیسز ڈراپ کیوئی تھی جب انہوں نے پینتیس کڑوڑ جو ہے وہ اس کے اوپر لیوی کے ٹیکس پہ کی مد میں کمایا تھا تو یہ باتیں تو بڑی اچھی کر لیتے ہیں لفاظی بھی کر لیتے ہیں لیکن شاید یہ بھول گئے کہ ڈیجیٹل دور ہے اور ان کی کہیوی ساری باتیں سٹیٹسٹکس کے ساتھ واپس آ جاتی ہیں ریفرنسز دکھانے کے لیے بہت ہیں اکنامک روڈ کے انڈیکیٹرز دکھانے کے لیے بہت ہیں جس دور کا یہ بار بار ہمیں سنایا جاتا ہے کہ جی وہ بہت زبدست گروڈ تھی اس ٹائم پہ اگر آپ دیکھ لیں پاکستان کا انویسمنٹ کیا تھی پاکستان میں جو اوور آل پوری دنیا میں ایکسپورٹس کتنی کارا تھا جو دنیا کے پانچ ممالکے ان میں پاکستان شامل تھا اور بہت سارے ایسے لوگ مجھے سامنے نظر آ رہے ہیں جو اس ٹائم پہ ایکسپورٹس کو ڈیل کر رہے تھے تو افسوسناک بات یہ ہے کہ جب ان کی حکومت آئی ہے تو جتنی ایکسپورٹس ان کو ملی تھی پچیس ارب ڈالر پہ اس سے بھی ڈراب کر کے اور بڑی مشکل سے ایکس پہ لائے کل میں سن رہی تھی کہ اکسان کے بارے میں لیڈر آف ڈی اپوزیشن کو بہت دکھ آ رہا تھا میں نے ایک سٹیڈی کی اور سٹیٹسٹکس نکالے تو معلوم ہوا کہ پاکستان میں اگر کوئی کسان دشمن حکومت کبھی بھی رہی ہے تو وہ نون لیگ رہی ہے ان کے دور میں کسان کو جتنا رگڑا لگا ہے جتنا اس کی تباہی مچائی ہے آج تک کبھی کسی اور حکومت میں ایون پیپلز پارٹی کے دور میں بھی کسانوں کی پھر بھی کوئی نہ کوئی سنی جاتی ہے سب سے برے حالات جو رہی ہے کسانوں کے وہ نون لیگ کے دور میں رہی ہے لیکن تقریریں کرنے میں لکھ لکھا کے پڑھنے میں لفاظی کرنے میں شائری کرنے میں اور بے تکی ہانکنے میں ہانکنے میں بہت آسانی ہوتی نہیں ہے جی کھڑے ہوئے مائک کے اوپر دو دو گھنٹے آ کے لیکچر جھاڑ دیئے سٹیٹسٹکس اور فیکٹس کچھ اور بتاتے ہیں سٹیٹسٹکس یہ بتاتے ہیں کہ ان کے دور میں اگری کلچر زیرو پہ کھڑا رہا ان کے دور میں ایکسپورٹس زیرو پہ کھڑی رہی انڈسٹری بند ہو گئی دوہزار سولہ کی اگر آپ ریپورٹس اٹھا کے دیکھیں ورلڈ بینک کی تو آپ کو فیصلہ بعد سے ریپورٹس آ رہی تھی کہ انڈسٹری کو جو ہماری لومز تھی ان کو تکڑیوں پہ طول طول کے لوگوں نے بیچا تھا کیونکہ بند ہو گئی تھی اور کہنے کو یہ خود بھی جو پارٹی ہے اس کو لیڈ کرنے والے بزنس میں نے اور ماشاءاللہ ایک اچھی سٹیٹسٹکس بھی بتاتی چلوں کہ جس وقت پورے پاکستان کے بزنسز بند ہو رہے تھے جس وقت پاکستان کی ٹیکسٹائل بند ہو رہی تھی جس وقت پاکستان کی سمال اور میڈیم انٹرپرائز بند ہو رہی تھی اور تکڑیوں پہ طول طول کے لومز بیچی جاری تھی اس وقت شریف خاندان اور زرداری خاندان کے بزنسز نو ہزار فیصد پاکستان میں فلورش کر رہے تھے تو میں ان سے پوچھوں گی کہ ایک پیپر ہی چھاپ دیں کوئی سٹیڈی بتا دیں کہ آپ کے دونوں خاندانوں کے پرسنل بزنسز اتنے کیسے بڑے جب پورے پاکستان کا بزنس تباہی کی طرف گیا ایک وائٹ پیپر یا کوئی سٹیڈی چھاپ دیں تاکہ باقی عام عوام ہم کو بھی پتہ لگے کہ پیسہ کیسے بنایا جاتا ہے اور لندن اور پاکستان میں بھی جائداد نہ ہو لیکن عرب پتی کھرب پتی آپ کیسے بنتے ہیں کس طرح شادیوں پہ تیس تیس کڑوڑ کی آپ چادرے پہن سکتے ہیں کس طرح عربوں کھربوں کے آپ فنکشنز کرتے ہیں اور بعد میں آپ آ کے کہتے ہیں کہ ہم تو پیروں مریدوں والے ہیں ہمارا تو سلسلہ ایسی چلتا رہتا ہے اللہ ہی ہمیں جو ہے وہ پیسے دیتا رہتا ہے اور ریجسٹرٹ جو پیر اپنے آپ کو کہتے ہیں اور پیرنیاں ان کے گھروں کی شادیاں ہم دیکھتے ہیں عام عوام کرونا کے دنوں میں اور جو بعد میں مہنگائی کے رونے روتے ہیں تو پھر دل خون کے آنسو ہی روتا ہے اور اس منافقت پہ جو ہے وہ شرم بھی آتی ہے پلیز وائنڈ اپ پلیز جی سر میں ایک اور ریکویسٹ کروں گی کیونکہ بہت بڑے بڑے یہاں پہ سینئر لوگ بیٹھے ہیں جن کے چھے چھے دفعہ کی ٹرمز ہیں جب بھی آپ بات کرتے ہیں تو کوئی نہ کوئی آپ کے پاس رول موڈل ہوتا ہے یا کوئی آپ موڈل پیش کرتے ہیں فور انسٹنس ابھی بہت بات کی گئی بڑے دعوے کیے گئے اور کے پی کے بارے میں بھی بات ہوئی کے پی کی تو ایک بیک گراؤنڈ ہے کے پی دوہزار تیرہ سے پہلے ایک پاورٹی سٹرکن ایک پاورٹی سٹرکن صوبہ تھا جہاں پہ دہشتگردی جو ہے وہ بہت زیادہ تھی اور ساری دنیا کو پتا ہے کہ وہاں پہ کس قسم کے حالات رہے ہیں وہاں کی عوام نے وہاں کی انتظامیاں نے کیا کیا فیس کیا ہے اس کے بارکس اس ٹائم پہ بھی سندھ میں تو حکومت ہماری بھائیوں کی سر لاسٹ دو جملے ہیں بس یہ کہہ کے میں اجازت لوں گی میں صرف اتنا کہنا چاہتی ہوں کیونکہ سر تیرہ چودہ سالوں میں میرا خیال ہے کہ لڑکا نہیں اگر ایک موڈل ڈسٹرک ہوتا جہاں کی سڑکیں جہاں کا نظام تعلیم جہاں کے سکول جہاں پہ پینے کا صاف پانی جہاں کے ہسپتال ایسے ہوتے کہ ہم دیکھ کے اشش کر اٹھے اٹھتے تو ہم اس کو ریپلیکیٹ کر لیتے ہم پاکستان کا ہر ڈسٹرک اسی طرح بنانے کی کوشش کرتے جیسا موڈل ڈسٹرک انہوں نے بنایا تھا ساتھ ساتھ میں ان سے پوچھنا چاہوں گی کہ پانچ سو کڑوڑ کی سڑھے پانچ سو کڑوڑ کے پینشن کا فنڈ سندھ کے چیف منسٹر صاحب کے نام کھتے ڈلا ہے اتنی بڑی ریپورٹ چلی ایک بہت بڑے چینل پہ اس کا پورا سکیم آیا کوئی جواب نہیں آیا نیب نے اتنی ریکاوریاں کی اربوں روپے ریکاور کیے اس کے بعد مراد علی شاہ صاحب نے وہ سارا انہی لوگوں میں واپس بانٹ دیا جن افسران سے جن کرپٹ افسران سے ریکاور کیا تھا تو خدارہ گورننس پہ اپنے ساری کرپشن پہ کوئی تھوڑا سالٹ فیکٹس کے ساتھ آ کے پھر آپ نے جتنے تبلے بجوانے ہیں بجوائیں جتنی تالیاں بجوانے ہیں بجوائیں اور جتنی یہاں پر شور مچوانے ہیں مچوائیں جتنی شاعری کرنی ہے کریں لیکن یہ ایوان سیریس لوگوں کا ہم سمجھتے ہیں ایوان ہے اس طرف تو سیریس ہیں میں بالکل مسخرے لفظ کو انڈورش نہیں کروں گی کیونکہ یہ آگسٹ ہاؤس ہے عوام کی تکلیف کی بات ہوتی ہے اس طرح کے جو چٹکلے چھوڑنے کی بات ہے وہ میں نہیں سمجھتی کیسے ایوان میں ہوگی میں نے ان سے سوال پوچھے اور میں حق رکھتی ہوں کہ اس کا جواب بھی آنا چاہیے دعوے بلندوں بانگ بہت ہوئے ہیں کچھ حقائق پہ بھی نظر ہونی چاہیے بہت بہت شکریہ جی ورڈز جو ہے مسکرہ سے ایکسپر